مسلمانوں میں بنیاد پرست پک اینچوز کا حصول صدیوں سے اپنے ہوئے اور اسلام کو وہ اپنے تاثبات کا غلاف چڑھونے کی ہمیشہ پوشش کرتے رہے ہیں آہ میں قوالی کی بات کرتے ہیں کلمہ گئے ہیں تو قوالی ہو رہی تھی وہ قوالی کو بھی کیا سمجھ رہے ہیں اسلام اس لئے رمضان میں چلا رہے ہیں نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اسلام ہے قوالی کا اسلام سے کیا تعلق بھائی کوئی بتا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام ہے بھئی یا خلفہ راشدین کے دور کے مشہور قوال یہ تھے جس کا کلام سننے کے لئے صحابے قرام اس کی بیفل میں بچایا کرتے تھے یہ قوالی بات کی فیدت ہے انٹرٹینمنٹ کا ایک سریعہ ہے موسیقی سنی ہے سر ہلانے ہیں تو لوگ کہتے ہیں گانے کے بجائے یہ سن لو بات ایک ہی ہے کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو الفاظ چین کر دیئے لیکن لک وہی ہے سارا وہی بیٹھے ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں ناچ رہے ہوتے ہیں تو یہ دین نہیں ہے میرے بھائی دین کے نام پہ مذہب مت کرو لوگ صبح سہری میں قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں کہ گانے سنیں گے تو گناہ ملے گا قوالی سنو وہ بھی گناہ ہی ملے گا سمجھ رہے ہو تو دین اس کو بنا لی مفتی تارک مسعود صاحب لوگ کو پوچھ رہے ہیں کہ کیا نبی کی دور میں ایسا کوئی مشہور قوال تھا جہاں ساہا جاتے تھے لیکن مفتی صاحب یہ بول جاتے ہیں کہ نبی کی دور کی انفرمیشن جو آپ کے پاس پہنچی ہیں اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ کس نے لکھی کب لکھی اور کیسے پہنچی نبی کے دور میں قرآن لکھا گیا نبی نے لکھوایا قاتب وی نے لکھا کیا قاتب وی کی انڈرائٹنگ ہمارے پاس موجود ہے کیا خود قرآن کے پہلے مسودیں ہمارے پاس موجود ہیں کیا مسلمانوں نے خود قرآن نہیں جلائے کیا ایسا کوئی ثبوت ہے کہ یعویوں نے اپنی توریت جلائی ہو یا عیسائیوں نے اپنی انجیل جلائی ہو لیکن مسلمانوں نے خود اپنا قرآن جلائیا کیوں اس کے پیچھے سیاسی مارنکات کے ساتھ اور آج بھی مولوی صاحب اور مفتی صاحب جو ہیں وہ مسجد میں جو اسلام پھلا رہے ہیں اس کے پیچھے ان کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں اور مالی مفادات